میٹھے اپنے سائم بھائیو سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نو کے نامِ نامی اسبِ ارامی سے نسبت رکھنے والے ہمارے مبلغِ دعوتِ اسلامی مفتیِ دعوتِ اسلامی رکنِ شورا کی دو بہاریں آپ کو سنا دوں اور میرا گمان غالب ہے کہ آپ یہ پہلی بار سن رہے ہوں گے خوب توجہوں سے سنیں غالباً دو ہفتے پہلے ایک ہمارے ذمہ دارستائیں بھائی ہیں ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ وہ مفتیِ دعوتِ اسلامی قدسہ سر و سامی کے مزار شریف واقع سہرہِ مدینہ باب المدینہ کراچی میں حاضر ہوئے تو انہوں نے اپنے کان سے جیتے جاگتے کان سے مزار شریف کے اندر سے آواز سنیں اور وہ آواز یہ تھی کہ فلا مبلک کو میرا سلام کہنا سلو علیہ العبیب ایک اور مدنی باہر آپ جو باہر سنیں گے وہ انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو مضبوط مدنی باہر لگے گی کیا یہ اچھا ہوتا کہ اس باہر کے سننے سے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتوں کے پھولوں کے ہار آپ مجھے انعیت فرما دیتے ہیں سیدنا فاروقِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انشاءاللہ اسواب کے لیے اور مفتیِ دعوتِ اسلامی قدسہ سر و سامی کے انشاءاللہ اسواب کے لیے کیا یہ اچھا ہوتا ہے میرے مدنی ہار تو آپ کو پتائیے میں تو کافلوں کا پیاسا ہوں جتنے مدنی کافلے ملتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے جتنے مدنی کافلے سفر کرتے ہیں جو مدنی کافلوں میں سفر کرتا ہے وہ مجھے میٹھا لگتا ہے وقفِ مدینہ والے سب سے زیادہ میٹھے ہیں پچیس ماہ والے بھی میٹھے ہیں بارہ ماہ والے بھی میٹھے ہیں الحمدللہ سبحان اللہ دیکھو وقفِ مدینہ یہ ہم اس کو بولتے ہیں کہ جو اپنی لگام جو ہے نا وہ مدنی تربیتگاہ کو دے دے کہ اب جدر رکھو جدر بھیجو جس کھونٹے سے بان دو ہم دعوتِ اسلامی کا مدنی کام کریں گے اب ہمارا اڑنا بچھونا سونا جاگنا کھانا پینا مائی باب دعوتِ اسلامی سبحان اللہ دو اسلامی بھائی پنجاب کے مشہور شہر گلدارِ طیبہ سے حاضر ہوئے باب المدینہ سہرہِ مدینہ میں بھی حاضری دینوں نے مفتی دعوتِ اسلامی کی بارگاہ میں وہ واقعہ یوں مجھے ایک ہمارے اسلامی بھائی نے سنایا ذمہ دار اسلامی بھائی نے کہ مجھے گلدارِ طیبہ میں باب المدینہ سے فون آیا آواز پھولی ہوئی تھی آواز پھولی ہوئی تھی یعنی سانس پھولی ہوئی تھی اس کی اور وہ انہیں کے کچھ حیران سے تھی اسنائے بھائی وہ ہمارے شہر کے ہی تھے وہ جانتے تھیں وہ تو انہوں نے وہ بتایا کہ ہم اس وقت مفتی ہے دعوتِ اسلامی قدسہ سرعہ السامی کے مزار پر حاضر ہیں اور ہم دونوں نے ہم دونوں نے بلکل ہوش و حواس میں اپنے کانوں سے سنا کہ اندر میں باجمات نماز پڑھی جا رہی ہے اندر میں نماز پڑھی جا رہی ہے باقعدہ قرآت سنائی گئی ہم کو زہر کا وقت تاہو باقعدہ وہ قرآت سنائی دی گئی اور سلام پھیرنے کے بعد اللہمہ انتا السلاموں کی دعا بھی ہم نے سنی سلو علیہ الحبید الحمدللہ یہ دعوتِ اسلامی ہے یہ دعوتِ اسلامی ہے اہلِ حق کی سنت و بری تحریک ہے اس میں اس طرح کے واقعات الحمدللہ ہوتے رہتے ہیں کبھی کوئی دھکے مارے تب بھی دعوتِ اسلامی سے مت نکلنا کبھی بھی مت چھوڑنا الحمدللہ یہ عاشقان رسول کی مدنی تحریک ہے اس کے ساتھ مرنا اس کے ساتھ جینا انشاءاللہ انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے